باشر خان ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے ڈیٹ اینڈ ٹائم فنکشن کے بارے میں ایکسل میں موجود ڈیٹ اور ٹائم فنکشنلیٹی بڑی پاورفل ہے اور ہم کسی بھی قسم کی ڈیٹا کو جب دیکھتے ہیں تو ہم امومن اس کے اندر ڈیٹ کے ذریعے اس کو سمرائز کرتے ہیں ڈیٹ منت ڈیز ویک کوارٹرلی ایئرلی امومن جب سیلز کی بات ہوتی ہے سیلز ڈیٹا کی بات ہوتی ہے تو ڈیٹ منت ایئر یہ سب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اسی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسل کے اندر اس قسم کے فنکشن موجود ہیں کہ آپ ڈیٹ اور ٹائم کو ہر طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں آپ ان کے ذریعے مختلف قسم کے پروسیس کر سکتے ہیں فنکشنالٹی پرفارم کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے کیسے سب سے پہلے اگر میں یہاں ایک ڈیٹ لکھ دوں آج میں یہاں آج کی ڈیٹ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس وقت یہاں پہ میرے پاس چوبیس مائی ہے دوہزار تیس ہے تو جب اس شیٹ کو میں سیف کروں گا جب بھی اوپن کروں گا یہاں پہ ٹونٹی فورت اوف مائی ہی آئے گی چاہے میں ایک ہفتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی فنکشنالٹی ہو کہ جب آپ کسی جگہ ایسی جگہ ڈیٹ لکھنا چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ فائل اوپن ہو اور اس وقت کی ڈیٹ اس کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے تو اس کے لیے ایک فنکشن موجود ہے یعنی کہ ٹوڈے فنکشن یعنی کہ آج اس وقت کیا ڈیٹ ہے ہم نے اس کے اندر کوئی پیرامیٹر نہیں دینا ٹوڈے لکھ کے بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز کرنی اور انٹرپریس کرنی ہے آپ دیکھیں آج کی تاریخ آگئی ٹھیک ہے آج کی تاریخ آگئی اور ڈیرو 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 ٹائم آگیا ٹھیک ہے ٹوڈ اسی طرح کا ایک اور فنکشن موجود ہے وہ ہے ایک ورس ٹو ناؤ ناؤ بھی یہی کام کرتا ہے کہ جو بھی کرنٹ سسٹم کی ڈیٹ ہے اس کو اٹھا کر کے آپ کو دکھا دے گا ٹھیک ہے تو یہ ناؤ ہے اور یہ دونوں کے فارمیٹس کو اگر میں ایک جیسا کر دوں تو آپ کو فرق ان دونوں کا نظر آئے گا آپ کو پوچھتا ہے آپ کے ذر میں سوارہ ہو رہا ہے ایک ہی فنکشن کے لیے دو فنکشن کیوں ہیں ایک ہی فنکشنالٹی کے لیے پر ٹوڈے کیا کرتا ہے کہ وہ ڈیٹ اٹھاتا ہے لیکن ٹائم نہیں اٹھاتا جبکہ ناؤ کیا کرتا ہے وہ ڈیٹ بھی اٹھاتا ہے وہ ٹائم بھی اٹھاتا ہے آپ کو دونوں کا فرق سامنے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں ایس ایس ہوگی اس دن کی ٹوڈے کی ڈیٹ اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹوڈے اور ناؤ فنکشن آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس میں نے کچھ رینڈم ڈیٹ لکھی ہے ہم ڈیٹ پہ تین چیزوں ہوتی ہیں بھائی ایئر منت اور ڈیٹ ٹھیک ہے ڈیٹ جو ہے وہ ان تینوں کا کامبنیشن ہوتا ہے کچھ کیسز میں ٹائم بھی ایڈ ہو جیتا ہے اگر مجھے اس اس تین چیزوں کے کامبنیشن کو توڑنا ہو ایئر منت اور ڈیٹ میں تو اس کی فنکشنالٹی موجود ہے یہاں موجود جو انیس مہی کی ڈیٹ ہے اس کا ایئر کیا ہے اس کے لیے اس کو جاننے کے لیے اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے سوری میں نے ایئر لکھا اس ڈیٹ کو یہاں لیا بریکٹ اوپن کی بریکٹ کلوز کی اس نے بولا ٹو تھو تھوٹرین ٹرینی تری ہے اگر میں اس کو ڈریک کر دوں تو یہ ہر جتنی ڈیٹ یہاں لکھی بھی ہیں اس کولم میں ہم سب کا آجے گئے دوہدر بائیس ہے یہ بیس ہے سولہ ہے اٹھارہ ہے آگے چلتے ہیں اگر مجھے اس ہی کا منت چاہیے تو میں منت لکھ کر کے یہ سیل ریفرنس دوں گا ڈیٹ کا اور یہ بتاتے گا کہ پانچمہ مہین ہے آگے بڑھتے ہیں اس کو میں ٹریک کرتا ہوں تو دیکھیں جس جس جو جو منت یہاں لکھا ہوا تھا وہ یہاں آگے ہیں یعنی کہ ایئر کو ہم نے سیپریٹ کر دیا منت کو سیپریٹ کر لیا اسی طرح ہم ڈی کو بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں وہی میں کروں گا وہی ڈیٹ دوں گا بریکٹ آو کلوز کروں گا انٹر کروں گا اور اس کو میں ڈریک کر دوں گا اس طرح میں نے کیا کیا کہ اس کولم میں لکھی ہوئی ہی ڈیٹ کو جو اس کے تین حصے تھے اس کو تینوں کو ایئر منت اور ڈی میں کروٹ کر دیا الگ الگ کر دیا نہ صرف الگ الگ کر سکتا ہوں میں ان کو واپس جوڑ بھی سکتا ہوں کیسے آئیے دیکھئے یہاں پہ ڈیٹ کا ایک اور فنکشن ہے یعنی کہ ڈیٹ بھی ہے منت بھی ہے ڈیٹ بھی ہے ڈیٹ بھی ہے ڈیٹ بھی ہے اور ڈیٹ بھی ہے ڈیٹ کیا کرے گا دیکھیں اس میں انٹلیسنس بتا رہا ہے پہلے آپ ڈیٹ دیں میں نے ڈیٹ دیا کومہ منت دیں میں نے منت دے دیا کومہ دو دیں میں نے ڈیٹ دے دیا ریکٹ کلوز کی انٹر مارا اگر آپ اور سے دیکھیں تو وہی ڈیٹ یہاں ریپیٹ ہو گئی یعنی کہ میں نے ایک ڈیٹ کو تین حصوں میں جوڑا دیا اس کو میں ڈریک کروں گا تو یہ تمام ڈیٹ کو کوپی کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ڈیٹ فنکشن کے پاور ہے آگے چلتے ہیں سیم فنکشنلیٹی ٹائم کے اندر موجود ہے سیم پروسس سیم فنکشنلیٹی ٹائم کے اندر موجود ہے اور منٹ اور سیکنڈ کو آپ الگ کر سکتے ہیں میں کچھ یہاں ایسے ہی رینڈم ٹائم اور ڈیٹ لکھا ہے اب میں یہاں ایکوز ٹو آور لکھ کر بریکٹ دے کر کے اس کو اگر اس ٹائم کو لے لوں گا تو یہ بولے گا اس کا آور ٹین ہے اسی طرح میں منٹ کو لے لوں گا تو یہ بولے گا اس کے اندر جو منٹس ہیں وہ تھرٹی ہوں گے یقیناً اسی طرح میں سیکنڈ کو لے لوں گا اب اگر سیکنڈ یہاں ہوگا تو آئے گا برنہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو زیرو آ گیا اگر میں ان تینوں کو نیچے ڈریک کر دوں گا تو ہر ٹائم کی ڈیٹیلنگ تین اسوں میں ٹوٹ کے آ جائے گی سیکنڈ نہیں لکھے تو آ گیا اگر میں یہاں سیکنڈ لکھوں اس کو اندر میں کہتا ہوں جی پندرہ سیکنڈ یہ لکھ کر گیا انٹر کروں گا آپ دیکھیں ففٹین یہاں سیکنڈ کی طور پر آ گیا وہ ہی کام کہ تین اسوں میں نے توڑ لیا ان تین اسوں کو جوڑ بھی سکتا ہوں میں کیسے کہ ٹائم کا ایک ٹائم کا فنکشن بھی موجود ہے ایک ورز ٹو ٹائم کرکٹ اوپن اور یہ ہے انٹیلیسنس آپ کو کیا بتا رہا ہے پہلے آور کاما پھر منٹ کاما پھر سیکنڈ ریکٹ کلوز انٹر ٹائم واپس سے جھڑ گیا ایک پروپر ٹائم بن گیا تین اسوں کو ملا کر کے ہم نے آہ جوائن کر کے ٹائم کر لیا تو یہ ہے ڈیٹ اور ٹائم کی فنکشنیلیٹی اور اس کا کنٹرول یعنی کہ آور منٹ سیکنڈ اور ٹائم اٹسیلف خود بھی موجود ہے امید ہے آپ کو آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نے کچھ آج نیا ضرور سیکھا ہوگا اور اگر ایسا ہوا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سخفیر کریے گا تینکیو بری مچ اب اجازت چاہتا ہوں نیکس ویڈیو تک تینکیو بری مچ ٹیک کیر با بائی